جی اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو جیو کی احساس رمزان ٹرانسویشن کے سیکمنٹ سہری میں کیا ہے امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں جو بنائیں گے سہری کے لیے وہ ہے بادامی وائٹ کورما بہت مزیکہ بنتا ہے اور یہ ہم بنائیں گے چکن سے یہاں پر ہم سب سے پہلے ڈالڈا کوکنگ آئل جس پر ہم سب کا آپ سب کا ہماری امیوں کا ہماری نانیوں کا سب کا اعتماد ہے مزید اپنے کھانے کو ذائقہ دار بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل اور اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے ڈالڈا اپنے انگریڈینز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اب ہم چولہ جلا دیں گے تاکہ تھوڑا سا تیل کرم ہو جائے اچھا یہاں پر ہم نے دو تین چیزیں کیوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گے سب سے پہلے دس سے پندرہ بادام لے کر آپ نے اس کو ابالنا ہے چھیلنا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے گرائنڈ کر لینا یہ ایک سٹیپ ہو گیا دوسرا سٹیپ میرے پاس یہ ہے ہرا مسالہ پساوہ یہ وائٹ کورما بنے گا بادام سے بنے گا دہی سے بنے گا اور ہرے مسالے سے بنے گا ہری مرچے، ادرک، لسن اور نمک یہ ساری چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے فائن پیسٹ میں یہ ہو گیا دہی ہے یہاں پر میرے پاس یہ جو کٹاوہ لسن ہے یہ لاسٹ میں فرائے ہوگا اور اس کے اوپر بھکار جائے گا یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی اب ہم کیا کریں گے تیل گرم ہو گیا اب ہم ہر چیز اس میں آٹ کر لیں گے چکن پانی بھی ہم ساتھ ہی ڈالیں گے اس میں چکن کو گلانے کے لیے گریوی بنانے کے لیے یہ ایک چکن ہے ایک سے سوا کھلو کی یہ ہرے مسالوں والا پیسٹ اچھا جو دہی ہم ڈالیں گے تو دہی میں میں بادام مکس کر کے ڈالوں گے ٹھیک ہے یہ جو بادام کا پاودر ہے یہ ہم دہی میں مکس کر دیں گے نمک تھوڑا سا یہ میں ایک ایکسٹرہ جنجر کے اس ڈالوں گے ایک چمچ اور اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا فرائے پھر میں اس میں ڈالوں گے ایک کپ پانی پانی میں اس میں ڈالوں گے ایک کپ یہ ایکسلنٹ بنتا ہے سالن اب میں اس کا چولہ ہلکا کروں گی یہ ایسے ہی ہے یہ آپ وہ فکر نہیں کریں یہ ایسے ہی بنے گا یہ پانی پانی ہے نہیں اب اس میں دہی جائے گی بادام جائیں گے یہ تھک ہو جائے گا اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تہی اور بادام ہم ایک ساتھ مکس کریں گے جب چکن گل جائے گی پھر ہم اس میں آٹ کریں گے لسن کو فرائے کریں گے ہم ڈالڈا کی کوکنگ اوائل میں یا آپ گھی میں بھی فرائے کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور پھر اس پہ ہلکا سا وہ ایک تڑکا نمہ دیں گے اور بوائل دیک یہاں پر جو رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم سوف کریں گے کور میں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہم یہاں پر سائید میں رکھ لیتے ہیں بہت جلدی بنتا ہے بہت قوک ریسپی ہے اگر آپ یہ ہرہ مسالہ بنا کر رکھیں فریزر میں اور بادام بھی ہوتے ہیں ہمارے باہن گھر میں ہمیشہ فریزر میں پسے ہوئے ہوں میرے باہن تو پسے ہوئے بھی ہوتے ہیں جب تک میں ایک کام یہ کر لیتی ہوں کیونکہ ایک چھوٹے سے ساؤس پین میں ہم لسن کو تھوڑے سے ڈالڈا کوکنگ آئل میں فرائے کر لیتے ہیں تاکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کو کتنا فرائے کرنا ہے کالا بھی نہیں کرنا اور اس طرح وائیڈ بھی نہیں چھوڑنا ہے چلے اب ہم لسن فرائے کر لیتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ڈالڈا کوکنگ آئل میں ڈالڈا کوکنگ آئل میں ڈالڈا کوکنگ آئل 2 to 3 ٹی بلسپونز تازہ لسن ہوگا نا تو اس کا زیادہ خوشبو اور فلیور بہت اچھا آئے گا فریج میں بھی ہمارا جو رکھاوا ہوتا ہے کارلک کٹاوا ہم تو الگ رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بٹ فریش ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا اس کو میں ایک دفعہ چکن کو دیکھ لیتی ہوں چکن میں میں اب ڈالوں گی دہی اور بادام کا میکسچر دیکھیں آپ نے یہ اسی طرح ہی رہے گا ٹھیک ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے بادام اور دہی کا میکسچر اب پانی نہیں جائے گا بلکل بھی نہیں جائے گا یہ بس ہو گیا ہے لسن یہ دیکھیں لسن is ready اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آگئی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور اب اس کو پورا 100% گل جانے تک کے لئے پکائیں گے اب اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ اچھی تھک گریوی بن جائے اور چکن ٹوٹل ہماری پوری 100% گل جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ لسن والا بغہر اور اس کو سرف کریں گے بوائل ڈیک کے ساتھ یہ ٹھیک ہے یہ اتنا ہی اس میں گریوی ہوگی آپ کو چاہیے تھوڑا سا پکا لیں لیکن ہمارے وہاں یہ اسی طرح ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں اسی طرح ہی سرف کروں گی لاسٹ میں یہ جو ہمارے پاس گارلک ہمارا فرائے کیا ہوا تھا فریش چاپڈ گارلک اور اس کو ہم نے فرائے کیا تھا دو ٹیبل سپون ڈالڈا کوکنگ آئل میں یہ ہو گیا اس کو اب ہم کریں گے ڈش آؤٹ اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس کو سرف کریں تافتان کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا بیکری والے شیرمال کے ساتھ سرف کریں ڈینر رول کے ساتھ سرف کریں جس طرح سرف کر سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی بہت گریوی ہے چاول کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے چولہ میں کر رہی ہوں اس کا بند بادامی وائٹ کورما چکن کو ہی نکالنے کا آسان طریقہ ہے گریوی نکالنے کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ready اب ہم سلائس کریں گے انڈے آپ چار میں بھی کر سکتے ہیں دو میں بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے سرف وائلڈ ایک ضرور ڈالیے گا یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ ہو گیا ہمارا بادامی کورما ready بردستی خوشبو آ رہی ہے سہری میں ابھی ٹائم ہے تو آپ یہ بھی ابھی بنا سکتے ہیں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر چیزیں آپ کے پاس ready ہیں کرشی جامشیری خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے without any preservatives یہ بنتا ہے ہم سب کا پسندیدہ ڈرنک ہے یہ نہ صرف یہ پانی اور دودھ میں پیا جاتا ہے اس سے بے شمار طریقوں سے ہم ڈیزرٹ اور باقی ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں کچھ ہی دیر میں اب آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے سہری کے ٹیبل پر stay with us